نمشکار آپ سن رہے ہیں زندگی لائف میں ہوں صدیر مصرہ آج چند الف آج اپنے پوچھنی اگرچ براتہ سری کے نام جو اچانک بہت خم عمر میں اس دنیا سے چلے گئے اور جاتے جاتے بتا گئے زندگی کا فلسفہ زندگی کا رحش کہ زندگی جینی کیسے ہوتی ہے جیبن کے خسنما احساسوں کو جیتے مسکراتے ہستے ہر پل کا آنند لیتے یہ ہوا بن گئے آقاس میں بادل کا ٹکرہ بن گئے شاکھوں پر ڈولتے ہوئے پتوں کے شنگیت بن گئے اکشر زبی میں اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری برچائیوں کے ساتھ آپ کا چہرہ ہمارے آس پاس گھومتا ہوا نظر آتا ہے جتنی زندگی آپ نے جی وہی تو زندگی کا رہش تھا آپ کے ساتھ بیتائے ہوئے پل آپ کی اسمرتیاں آپ کا کرتب بہت اور دوسروں کے آنکھ کے پانی کو پڑھانے کی آپ کی کلا اکثر کام آتی ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ زندگی واسطہ میں کتنی چھنبھنگر ہوتی ہے سب کچھ خوبصورت بہترین دیکھتا ہے مگر اچانک ایک لہر ایک شہلاب اُبھرتی ہے اور سب کچھ تہش نہز کر دیتی ہے اور پھر آپ اکیلے اُداس گمگیم گمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں اکیلا تنہائیوں میں خوابوں میں آپ ڈھونٹتے ہیں اس وقتی کو جو اچانک آپ کی ہاتھیلیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے بیدا ہو گیا بھلے ہی آپ کا ستھول سریر اس دنیا میں نہیں ہے مگر اکثر آپ کا سکشن سریر آواز دیتا رہتا ہے آپ کی آواز کبھی چریوں کی چہچہ ہاتھ میں تو کبھی فولوں کے ڈولتے ہوئے پتوں میں کبھی ہوا کے دھون میں تو کبھی جھرڑوں کے سنگیت میں محسوس کرتا ہوں اور اکثر یہی سوچتا ہوں آپ ہمارے آس پاس اکثر ہمیں جیون کے کرتب بودھ کا احساس کناتے رہتے ہیں یہ زندگی ہے جینی ہوتی ہے اداسیوں کے ساتھ رفوائیوں کے شاد اور گم کی بودھوں کے ساتھ یہی زندگی ہے یہاں خوشی ہے تو گم بھی ہے اور خوشی کے ساتھ ساتھ گم کو بھی جینا ہوتا ہے آپ سن رہے تھے زندگی لائف سدھیر مصرہ کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جائے ہی